اگر آپ کا بچہ زیادہ رو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے کی پریشانی ہے وہیں ہو سکتا ہے ایلرجی دھوان دھول کے چلتے اس کے فیپریز شکڑ گئے جس کو کھولنے کے لیے بچہ روتا ہے اس کے علاوہ دن بر یا کھیلنے کے بعد اور رات کو سوتے سمیں خانسی ہر بار ہی موسم بدلنے پر ساس میں پریشانی استما کے لکشن ہے ایسے میں چکستک کو دکھال لینا جب رہی ہے گھبرانے کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ سینسٹیوٹی کم ہونے پر یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کورونا کال میں لاپروائی نہیں بڑھتنی چاہیے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے چوندہ پندرہ سال کا ہو جاتا ہے تب یہ دیرے دیرے اس کا پرکو کم ہوتا ہے اپنی بوڈی کی سنسٹیوٹی کم ہو جاتی اور یہ اٹاکس دیرے دیرے کم ہو جاتا ہے پر جب بھی ایک بچے کو ہر موسم بدلتے ہی خانسی ہوتا ہے جکڑن ہوتا ہے سانس لینے میں دھکت ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور لٹھانا چاہیے اسٹما کا علاج بہت سمپل ہے بھاپ دینے سے ہی یہ لنگز کی جو لنکیاں یہ کھل جاتے ہیں اور سانس لینے میں آسانی ہوتے ہیں پر کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھاپ کی دھوائیوں سے ان کو عادت پڑ جائے گی بچے کو عادت پڑ جائے گی لنگز بھی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے جیسے ہم بی پی کی گولی لیتے ہیں شوگر کی گولی لیتے ہیں کیونکہ یہ ضرورت ہے شکریل کی اس لئے دینے ہی پڑھتے ہیں پانکلی بیل آئیکن دو بائیں